اسلام علیکم لسنرز نائلہ تارک کا نوول سرکش ویچستہ کمپلیٹ نوول سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ کڑاکے کی سرد راتوں میں ضروری نہیں کہ ہر محلوق اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا کر دوبگجے کچھ محلوقات کے لیے یہ ٹھوٹرہ دینے والی راتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ انہی ویران سنسان راتوں میں ظاہر ہوتی ہیں یہ رات بھی ان راتوں میں سے ایک تھی شہر ہموشہ سے جوڑی اس طویل سڑک پر سرد اور خوشک ہواوں کے چھکڑ چل رہے تھے سرسراتی ہوا اور سوکھے بکھرے پتوں کے درمیان بھاری کتموں کی دھمک پھڑتی جا رہی تھی وہ جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا جو رات کے اس وقت قبرستان کی دوار کے ساتھ تیز کتم اٹھاتا چل رہا تھا اکب سے ہی بہت سارے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی قدموں کی رفتار کم کیے بغیر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا اگلے پل اس کے قدم رک گئے تھے ایک خیولہ اسے گرتا پڑتا اپنے طرف آتا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے تاقب میں آتے وہ کتے جو تدات میں چار یا پانچ تھے وہ خیولہ ہمتہ ہوا اس کے قریب آ چکا تھا مجھے بچاؤ تقریبا پانچ فٹ کی وہ محلوک پھولی سانسوں کے درمیان اس سے التجا کر رہی تھی اگر نہ بھی کرتی تو بھی اب اسے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا کیونکہ کتوں کا جلوس قریب آتا جا رہا تھا فائر کی دھماکے دار کانوں کو پھار دینے والی آواز حیبتناک خاموشی کو چیرتی چلی گئی تھی کتے بودک کر بھونکتے واپس پلٹ گئے تھے پسٹل کو جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئی اس نے بس ایک نگاہ پانچ فٹ کی مخلوق پر ڈالی تھی جو فائر کی آواز پر کھٹنوں میں سر چھپائے نیچے گئی تھی مگر اب دوبارہ اٹھ کر اس کے پیچھے جا رہی تھی جو ایک بار پھر تیز قطبوں کے ساتھ اپنی راہ ہو لیا تھا اگر تم میری مدد نہ کرتے تو وہ کتے مجھے قبر بھی نصیب نہ ہونے دیتے سردی سے کام تھا وہ لڑکا اس کے قطبوں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی وجود سے بلکل بینیاز چلتا چلا جا رہا تھا وہ لڑکا بھی اب ہموشی کے ساتھ اس کے ہم قدم ناکی سیت میں بھڑا تھا تاریخ سڑک کا احتتام ہوا اور قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا مین روڈ پر اس وقت رونک زیادہ نہیں تھی سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پہلی بار اس نے تاقب میں آتے لڑکے کو دیکھا تھا اس کے قدم رک گئے تھے یب دم ہی اس محلوک سے قراہیت محسوس ہوئی تھی گرد سے آٹے چھوٹے چھوٹے بال گردو گوبار سے لثرا چہرہ اچھی بدھیت سا تھا بدرنگی پینٹ کے ساتھ اس کے وجود پر ایک بھاری بھرکم جیکٹ لٹکی ہوئی تھی اس کے پیر ہاتھ کالک سے اور بدنما لگ رہے تھے جبکہ کندھے پر ایک تھیلنما بیک لٹکا تھا بیزاری کے ساتھ سر جھٹک تھا وہ پھر آگے بڑھنے لگا تھا مگر چند قدم دور جا کر اسے رکنا پڑا تھا اب اگر تم میرے پیچھے آئے تو میں ماروں گا تمہیں مسیلے انداز میں اس نے لڑکے کو ورن کیا تھا مجھے کچھ روپے دے دو کھانا کھاؤں گا صبح سے بھوکا ہوں میں لے کچھ ایلے اس لڑکے کی التجاہ کو وہ مستقل نظر انداز کرتا آگے بھڑا تھا جب اس نے اگدم ہی پیروں میں گر کر کہا تھا آخری بار مدد کر دو میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے صرف کھانے کے لیے روپے لڑکے کی التجاہ ادھوری رہ گئی تھی اس کی ایک ہی ٹھوکر نے اسے لڑکا دیا تھا تب ہی قریب سے گزرتے بزرگ راہ گیر نے صرت سے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا بھلے انسان لگتے ہو اگر کچھ نے دے نہیں سکتے تو نہ دو مگر اللہ کی محلوک کو ٹھوکر مت مارو اپنی جیب سے روپے نکالتے وہ نرم لہجے میں اسے شرمندہ کر گئے تھے آپ اپنے پیسے واپس رکھ لیں ورنہ یہ کل کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا میں اسے کھانا کھیلا دیتا ہوں بزرگ سے محاتب ہو کر اس نے ناغواری سے لڑکے کو دیکھا تھا سڑک کی کنارے اس ہوتل کے سامنے بینچ پر بیٹھا وہ لڑکا دونوں ہاتھوں سے کھانے پر ٹوٹا ہوا تھا جبکہ وہ ہموشی سے اس کی رفتار کو دیکھ رہا تھا مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے ورنہ پھر مجھے نہیں دائے گی میرے پاس تو سونے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے یک دم کھانے سے ہاتھ روک کر وہ لڑکا پھٹی آواز میں بولا تھا گھر سے بھاگ کر آئے ہو اس نے ناغوار انداز میں ہی پوچھا تھا گھر ہوتا تو بھاگتا کچھ دن پہلے میرا باپ مر گیا مالک مکان نے مجھے گھر سے نکال دیا میں جس ورکشاپ میں کام کرتا تھا اس کے مالک نے مجھے رات میں ورکشاپ کے اندر رہنے کی اجازت دے دی مگر پھر چوری کا الزام لگا کر آج مجھے ورکشاپ سے نکال دیا وہ لڑکے چہرے کے ساتھ بتا رہا تھا چوری کیوں کی تم نے اس نے پوچھا تھا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ من منایا تھا دیکھو تمہیں کھانا چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا ہے مجھے تمہاری داستانوں سے کوئی غرص نہیں اور کھانا چاہیے تو بتا دو میں اب مزید نہیں رکھ سکتا کوفت کے ساتھ اس نے کہا تھا میں تمہارے گھر کے سارے کام کر دوں گا چوری بھی نہیں کروں گا مجھے اتنی سردی میں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر مچ جاؤ وہ لڑکا سہمے انداز میں التجا کر رہا تھا میرے گندے پر نہ چڑھو مرتے ہو تو مر جاؤ انتہائی اکڑ انداز میں اسے جھڑک کر اس نے ہوتل کے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا تھا کھانے کے رقم کی ادائیگی کے بعد جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر بھی لڑکے کو نہیں دیکھا جو پکیا کھانا جلدی جلدی نگلتے ہوئے اس کی پشت کو ہی دیکھ رہا تھا وہ سیدھا تنگو تاریخ امارت کی تیسری منزل کے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی وہ ایک پل کے لیے سڑھیوں پر رکھتے ہوئے لڑکے کی طرح متوجہ ہوا تھا اور اندر چلا تھا جبکہ وہ لڑکا بھی سڑ چھکائے اس کے پیچھے داخل ہوا تھا مختصر سے کمرے کے وسط میں کھڑا وہ زرد بلب کی روشنی میں دیواریں تک رہا تھا جب دوسری کمرے کا دروازہ کھلا تھا سرد سے اس نے اپنی طرف پھینکے گئے تکیے اور چادر کو سنبھالا تھا ایک طرف سو جاؤ اور صبح تمہاری شکل مجھے یہاں دکھائی نہ دے سختی سے تاقید کردہ وہ دروازے کے پیچھے گم ہو گیا تھا دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر اس نے اتمنان سے سر تک چادر تان لی تھی پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا میٹھی نیند میں گوتے لگاتے ہوئے اسے اپنا وجود ہوا میں اڑتا محسوس ہوا تھا اگلے ہی پل اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا بلبلاغ کر سر سے ہلاتے ہوئے وہ خوش کے دنیا میں لوٹا تھا صبح ہو چکی ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ دھارتے ہوئے اس شخص نے اس کا تھیلہ بھی اس پر پھینکا تھا اگلے ہی پل تھماکے سے دروازہ بند ہو چکا تھا کل کی تنہیں آج کی رات بھی رگوں میں ہون منجمد کرنے جیسی سر تھی تین بچ رہے تھے جب وہ سیڑھیاں چڑھتا اب اسے دیکھ سکتا تھا جو اس وقت بھی سر چکائے بند دروازے کے قریب بیٹھا تھا مگر اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس ہموشی کے ساتھ اس کے پیچھے فلیٹ کے اندر تاخل ہو گیا تھا اس میں تمہارے لیے کھانا ہے دروازہ بند کر کے اس نے شاپ پر لڑکے کی طرف بڑھا دیا تھا کمرے کی اکلوتی کرسی پر بیٹھا وہ اس کے فارق ہونے کا انتظار کر رہا تھا جو بھوک سے بیتاپ زمین پر بیٹھا رقبت سے گرم چاول نگل رہا تھا اور منٹوں میں سب چٹ کر گیا تھا نام کیا ہے تمہارا وہ پوچھ رہا تھا سمر لڑکا من میں آیا تھا سمر تم نے جو کچھ اپنے بارے میں پتایا تھا اگر وہ سچ ہے تو تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس مشکل میں گرفتار ہو کچھ دن بے آسرا سڑکوں پر بھڑکتے رہے ہو تمہیں سمین نکلے گی یا آسمان تمہیں خود معلوم نہیں ہوگا اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسے ادارے تک پہنچا سکتا ہوں جہاں تم جیسے بے سہارا بچوں کو تحفظ دیا جاتا ہے میں کسی ادارے میں نہیں جاؤں گا میں بچہ نہیں ہوں پورے ستنہ سال کا ہوں لڑکا چھکے سر کے ساتھ بولا تھا تو پھر میری گردن سے بھی کیوں لڑکے ہو یہ جگہ تمہیں فلاہی ادارہ نظر آتی ہے غسیلی نظروں سے وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا میں تمہیں برداشت کس نہیں کر رہا ہوں اپنی حالت دیکھو کہیں سے انسان نظر نہیں آتے کوئی مجھے انسان نہیں سمجھتا میری ماں بھی نہیں اسی لیے تو مجھے چھوڑ گئی یکدم لڑکے کی سسکتی آواز پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتا چند لمحوں تک کچھ بول نہیں سکا تھا تمہاری ماں کہاں چلی گئی وہ پوچھ رہا تھا وہ اپنے دوسرے شوہر کے پاس ہے میرے باپ کی بیواری نے اسے مجھ سے بھی بیزار کر دیا تھا وہ گئی تو پھر پلٹ کر نہیں آئی آنکھیں رگڑتا وہ لڑکا بھرائی آواز میں اسے کسی گھٹی وی قبر میں اتار گیا تھا جس کی ہول لاکھ تاریخی میں اس کی زندگی کی کئی لمحات سسک رہے تھے ہچکیاں بھرتے اس لڑکے میں اسے اپنا آپ دکھائی دیا تھا میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں اگر تم میری مرضی کے مطابق رہو گے تب میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں گا لڑکا فوراں ہی بولا تھا تو پھر غور سے سن لو یہاں رہتے ہوئے تم آس پاس کے کسی بھی شخص سے رابطہ نہیں رکھو گے یہاں کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے کیونکہ مجھے مداخلت پسند نہیں میری غیر موجودگی میں قدم باہر نہیں نکالو گے نہ ہی کوئی من مانی کرو گے میں ایسا ہی کروں گا لڑکے نے فرما برداری سے کہا تھا ناغواری سے اسے دیکھتا وہ کرسی سے اٹھا تھا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے گندگی سے نفرت ہے لہٰذا کل تک اپنی حالت سو دھار لینا اسے ہدایت دے کر وہ جاتے جاتے رکا تھا اب آئندہ اس عورت کے لیے مت رونا جو تمہاری آہیں روندتی تمہاری زندگی سے نکل گئی تھی سر دلہچے میں اسے تاقید کردہ وہ کمرے میں جا کر بند ہو چکا تھا کچن کے کھڑکے سے سورج کی تیز روشنی کمرے تک آ چکی تھی جب وہ ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹا تھا سامنے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تب ایک ادمو جب وہ اندر گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس کمرے میں فرنیچر موجود تھا سیمٹ کے فرش پر اس سے کوئی چیز نظر آئی تھی اگلے ہی پل وہ دنگ ہوا تھا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں تھی اب تک اسے یہاں کسی عورت کا وجود دکھائی نہیں دیا تھا پھر یہ چوڑیاں دماغ پر زور ڈالے بگر اس نے کمرے اور باتھروم کا جائزہ لیا تھا باہر والے کمرے اور باتھروم سے زیادہ یہاں یہ دونوں بہتر حالت میں تھے کمرے سے باہر آ کر اس نے بیرونی دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے مکفل تھا رات کے دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے چونک کر گھٹنوں سے زیادہ اٹھایا تھا اندر آتی اس عورت کے قیامت حیز وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا آرچ یہ لڑکا کون ہے حیران نظر سمر پر ڈالتی وہ عورت اس کے بیچے کی جن کے طرف گئی تھی بگر وہ ہموشی کے ساتھ شاپر میں سے کھانا نکالتا رہا تھا سمر آنکھیں بھاڑے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اس چک سے کچھ بول رہی تھی جلدی آجوں میں انتظار کر رہی ہوں سریلی آواز میں بولتی وہ عورت لہراتی بل کھاتی کمرے کے جانب بھڑ گئی تھی حالی شاپر ایک طرف پھینک کر اس نے قریب آتے سمر کو دیکھا تھا بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑا تھا مگر کل کی نسبت وہ ساپسو طرح دکھائی دے رہا تھا شاید اس نے اپنی بھاری چیکٹ بھی دھو کر پہن رکھی تھی کچھ کھایا تھا تم نے اس نے پوچھا تھا صرف ڈبل روٹی وہ ہی کھائی تھی وہ سر چھکائے بولا تھا کھاتے ہوئے ادھ کھلے تروازے کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں سے اُبھرتی عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی میرا شوہر لندن سے کچھ دنوں کے لیے آ رہا ہے اس لئے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکے گا کیا تم کل بھی مجھے برداشت کرو گے جوابن بدھم بھاری آواز کو سننے کی کوشش سمڑنے کی تھی مگر ناکامی ہوئی تھی کچھ دیر بعد دروازہ مکمل بند ہو گیا تھا گنودگی میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازوں کے ساتھ ایک واضح آواز سنائی دی تھی میرا ڈرائیور بہت بھروسہ مند آدمی ہے مگر اس کی وقت کی پبندی کی عادت اس وقت زہر لگ رہی ہے بس یہی تک اس کے حواس بیدار ہوئے تھے اس کے بعد دوبارہ گہری نیم ہوتی چلی گئی تھی ٹرے میں بہت سلیکے سے اس نے گرم چائے کا مگور سنکھے ہوئے ڈبل روٹی کے پیس ٹکے تھے اور تیزی سے کمرے کے سمت پھڑ گیا تھا گیلے بالوں پر تولیا پھیرتے ہوئے اس نے بس ایک نکاح سمر پر ڈالی تھی اور پھر تولیا وہیں بیٹ پر پھینک کر شرٹ اٹھا لی تھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیا کر اور شرٹ پہنتے ہوئے وہ اسے تاقید کر رہا تھا جس نے اسپات میں سر ہرا کر دوبارہ کمرے کی صفائی شروع کر دی تھی بیٹ پر پھیلا کمبل تیہ کرتے ہوئے اسے ایک نازک سی رسٹ ووچ ملی تھی جو کہ اس نے ہموشی سے لے جا کر ٹیبل پر رکھ دی تھی جہاں وہ کھڑے کھڑے ہی ناشتہ کر رہا تھا کچھ دیر بعد سمر نے وہ نوٹ بھی تکی کے نیچے سے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیئے تھے جو تقریباً ہر صبح ہی تکی کے نیچے سے برامت ہوتی تھی وہ اب حیران نہیں ہوتا گزرے کچھ ہفتوں میں اسے عادت ہو چکی تھی سمر کو یہ بھی معلوم تھا کہ اب وہ جائے گا تو رات کئے تک ہی واپس آئے گا اور تنہا بھی نہیں ہوگا اور جو چہرہ اس کے ہمراہ ہوگا وہ کلیہ پر سو آنے والی مختلف عورتوں کا نہیں بلکہ کوئی نیا ہی چہرہ ہوگا اکثر صبح کسی عرائشی زیور کا کمرے سے دریافت ہونا تھا کی کہ نیچے سے قرار نوٹ ملنا اب کوئی معاملہ نہیں رہا تھا گزرے دنوں میں اس نے تین یا چار راتیں باہر گزاری تھی ہر بار وہ سمر کو بہابر ضرور کر گیا تھا کہ وہ رات باہر رہے گا اگر وہ نہ بھی بتاتا تو بھی سمر نے کوئی سوال نہیں کرنا تھا کیونکہ اس چھت کی اہمیت کا اندازہ اسے تھا سو ہموشی کے ساتھ وہ معاہدے کے این مطابق یہاں مقیم رہنا چاہتا تھا آئینے کے سامنے بال سوار دے ہوئے وہ کچھ چونکر سمر کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کچھ ہج کے چاہت کے ساتھ دونوں ہاتھوں آپس میں ملاتا کچھ فاصلے پر آرکا تھا تم باہر سے دروازہ بند کر کے مجھ جائے کرو دم گھڑتا ہے سہمی نظروں سے دیکھتا وہ اٹک اٹک کر بولا تھا میں وعدہ کرتا ہوں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گا کمزور آواز میں بول کر سمر نے سر چھکایا تھا مگر اگلے ہی پل اس کے دل کی دھڑکن ساکت ہوئی تھی جب سامنے کھڑے شخص نے اپنے سرد ہاتھ کی شکنجے میں اس کا چہرہ جکڑتے ہوئے اپنی طرف اٹھایا تھا اور اگر تم نے اپنے وعدے پر عمل نہ کیا تو یہاں سے نکلنے سے پہلے میں جو تمہارا حشر کروں گا ایک بار اس کے بارے میں ضرور سوچ لینا اس کے مدھم سخت لہچے پر سمر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا تھا جو قدرے اس پر چھکا چند لمحوں تک اس کے خوف سدہ چہرے کو دیکھتا رہا تھا پھر ہلکے سے چھڑکے سے اسے پیچھے ہٹاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا مگر اپنی تھنڈی مسخور کن مہک اس کے اٹھ گٹ چھوڑ گیا تھا جس کی ہتھیلیاں پسیڑے میں پسیج گئی تھی کچن کی کھلی کھڑکی سے آتی صبح کی تیز تھوب کی روشنی اس مختصر سے کمرے میں بھر گئی تھی وہ تولیے سے بھیگا چہرہ خوشک کرتا کمرے سے باہر آیا تو پہلی نظر اس پر گئی تھی جو اب تک سویا ہوا تھا اسے جگانے کے گار سے قریب جاتے ہوئے وہ کچھ تھٹکا تھا سمر نے مو تک کمبل اور رکھا تھا مگر اس کا ایک پیر کمبل سے باہر پھیلا ہوا تھا کچھ عجیب سامے حسوس کرتے ہوئے وہ پنچوں کے پل اس کے قریب بیٹھا تھا اور بغور اس کے پیر کو دیکھا تھا ٹکھنے سے لے کر ذرا اوپر تک سنہری جلد کی ستھا چکنی تھی ساف سترے پیر پتلی پتلی انگلیوں کی وجہ سے کچھ اور نازک دکھائی دے رہے تھے یک دم ہی چہرے کے بدلتے تاثرات کے ساتھ وہ اس سے جگائے بغیر اس کے پاس سے ہٹ کیا تھا بیٹھ پر وہ کوہنیوں کے بل مزید سے لٹا کارٹون فلم ٹی وی پر دیکھ رہا تھا جب بے وقت دروازہ دھڑ دھڑایا تھا وہ کھلا کر کمرے سے بھاگتے ہوئے وہ ٹی وی بند کرنا ہی بھول گیا ایسا جیکٹ اتارتے ہوئے آرچ نے ایک نکاح ٹی وی سکرین پر اور دوسری نکاح اس پر ڈالی تھی تو دروازہ کے پاس کھڑا مس مسی شکل کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اس کے سر اور گردن کے گرد لپٹے مفلر نے اس کی شکل کو اور مزہک کا حیز بنا رکھا تھا میں نے کمرے کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا بس ٹی وی اس کی ہموشی پر سمر ہف زدہ ہو کر بولا تھا ایک گلاس پانی لے کر آؤ اسے حکم ملا تھا جان بکشنے پر وہ دھوڑ کر ایک گلاس پانی لے آیا تھا اور اس کے فارق ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا جو بیٹ کے کنارے بیٹھا جوتے اتار رہا تھا جوتے ایک طرف ہٹا تھا وہ اس کے طرف متوجہ ہوا تھا سمر کی ریڑ کی ہٹی میں سرط لہرے توڑی تھی جب آرچ نے ایک گہری نظر سر سے لے کر پیٹ تک اس پر دوڑائی تھی اور پانی کا گلاس اسے لے لیا تھا ایک کپ چائے بھی بنا دو گے بغور سمر کے فکھ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ بولا تھا جو ہشک ہوتے حلق کے ساتھ سر ہلاتا سرط سے باہر نکل گیا تھا رستے ہاتھوں سے چائے بنانے کی تیاری کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر کمرے کے جانب دیکھا تھا جہاں وہ پانی کے گھونٹ لیتا اچھیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا سمر کے ہاتھ پیٹ تھنڈے ہو رہے تھے گزرے دنوں میں آرچ نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی نہ ہی کبھی ایک گلاس پانی رانے کا حکم دیا تھا اور سب سے حیرت انگیز بات کہ وہ کبھی سرشام واپس نہیں آتا تھا مگر آج یہ سب کام وہ کر رہا تھا اور شتید تھنڈ کے باوجود سمر کے پسینے چھوٹ رہے تھے بیدار ہونے کے بعد بھی وہ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے گھن گھرج کے ساتھ ہوتی بارش کی آواز سنتا رہا تھا سرحانے رکھے شرٹ پہنتا وہ کھڑکی کے سمت آیا تھا آسمان کے تیور واقعی حدرناک تھے چند لمحوں تک وہ باہر کا جائزہ لیتا رہا تھا اور پھر بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیڑتا دروازے کے سمت بڑھا تھا ایک قدم ہی کمرے سے باہر نکالا تھا جب نظر دائیں جانی گیلری کے کھلے دروازے کی طرف گئی تھی جہاں سمر مکمل بھی کا گیلری میں جمع ہوتے پانی کو باہر کی طرف پھینک رہا تھا اس کی کوشش کے باوجود کافی پانی کمرے میں آ گیا تھا آرچ نے ایک نظر سامنے دیوار پر لٹکی بھاری بھرکم جیکٹ کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ جانچتی نظروں سے پانی سمیٹھ رہا تھا مگر جہاں بادل بھیانک آواز میں گڑ گڑھاتے وہ دونوں بازو سر پر لپیٹ کر بازووں کے درمیان پھسا لیتا گیلے کپڑے بدل کر اس نے کانوں کے گرد اچھی طرح مفلر لپیٹا تھا اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاد اڑ سے چلہے کے پاس جا کھڑا ہوا تھا جہاں چائے اُبل رہی تھی سردی سے کامتے ہوئے وہ وہیں کھڑا گرم چائے کے گھونٹ بھر کر گرمہ گرم چائے کو اندر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب خوشبو کے تیز چھونکے نے اسے چھونک کر پلٹنے پر مجبور کیا تھا سیاہ ہائی نیک کے ساتھ سیاہ لیتر کی جیکٹ میں ملبوس اس قد آور شخص کو دیکھنے کے لیے سمر کو کافی حد تک سر اوپر اٹھانا پڑا تھا دوبارہ بارش میں مت بھیگنا اس کے سر لہجے اور چھپتی نظروں پر سمر کا چہرہ مزید سویت پڑ گیا تھا جھوکے سر کے ساتھ وہ لیتر کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا جو بیرونی دروازے کی سمت جا رہے تھے اپنی مخصوص جگہ پر گرم کمبل میں دوبکہ چوڑ نظروں سے وہ کمرے کے جانب دیکھ رہا تھا جس کو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر وہ آئینے کے سامنے موجود بھیگے بالوں اور شانوں کو تولیے سے خوشک کر رہا تھا سمر کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی سردی میں اور اتنی رات میں وہ تھنڈے پانی سے نہا کر بغیر شرڈ کے کتنے آرام سے ہی کھڑا ہے وہ واقعی بہت مضبوط انسان ہے اسے دیکھتے ہوئے سمر متاثر ہو رہا تھا چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی نظر اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا اکثر ہی اس کا دل چاہتا تھا کہ اس چکس کو دیکھتا رہے اس سے باتیں کریں مگر کمبل ناک تک چڑھائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اب اپنے چمکتے بالسوار رہا تھا کوئی کشش تھی اس میں وہ ساری حسین اور امیر عورتیں بلاوجہ تو اپنے روپے نچھاور نہیں کرتی خیالات کا تسلسل ٹھوٹا تھا جب سمر نے اسے اگدم اپنی جانے متوجہ ہوتے دیکھا تھا سرت سے وہ کمبل میں پورا چہرہ چھپا گیا تھا اس کے دل کے دھڑکن پھڑنے لگی تھی قدموں کی آہٹ اب قریب آج پہنچی تھی بارش پھر ہو سکتی ہے تم یہاں سو نہیں سکو کہ چاہو تو کمرے میں آجو مجھے کوئی اطراز نہیں ہوگا گھمبیر آواز پر کمبل کے اندر اس کی روح فنہ ہو بھی تھی نہیں میں یہی سونا چاہتا ہوں کمبل میں مو چھپائے وہ کمزور آواز میں بولا تھا گیلری کی باؤنٹری پر لٹکا وہ سڑک کی چہل پہل کو دیکھ رہا تھا جب نیچے رکتی لمبی سیاہ کار پر اس کی نزرے ٹھہر گئی تھی کار میں سے پہلے برامت ہونے والا شخص سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا جبکہ برامت ہوتے دوسرے شخص نے سمر کو بری طرح چنکایا تھا وہ یقیناً آرچ تھا جو بگرے تیوروں کے ساتھ کچھ کہتا سوٹٹ بوٹٹ شخص کی گریفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شخص اس سے بھی زیادہ بگڑے انداز میں اس کا بازو کھینچ تھا اب امارت کی اندر آ رہا تھا سیرت سے بھگتا وہ سمر دروازے کی پاس جا کھڑا ہوا تھا جب دروازہ دھماکے دار آواز کے ساتھ لڑسا تھا سمر تیزی سے دروازہ کھل کر بودک کر پیچھے ہٹا تھا اور دنگ ہو کر آرچ کو دیکھا تھا جو اس شخص کے تھکیلے جانے پر لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹک رہا تھا کہاں جا رہے تھے تم اس عورت کے ساتھ بتاؤ مجھے ورنہ میں آج تمہیں جان سے مار دوں گا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ شخص اس پر دھاڑ رہا تھا جلب بھینچے بے ہوفی سے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا کچھ نہیں بولوگے گونگے بہرے منے کھڑے رہوگے تمہیں بہت پہلے ہی مرجنا چاہیے تھا قیمتی لباس میں ملبوس وہ شخص گسے میں بھڑکتا اس کے قریب گیا تھا اور پے در پے بھاڑی تھپڑ اس کے چہرے پر مارنے شروع کر دیئے تھے جبکہ کوئی مزحکمت کیے بگر وہ ہموشی سے اس شخص کے تھپڑ کھاتا رہا تھا شدید اشتعال میں وہ شخص اس کی گردن دبوچی کھینچتا ہوا اسے کمرے میں لے جا رہا تھا اور دروازے سے چپ کے سمر کو سامپ سونک گیا تھا وہ شخص مسلسل دھارتے ہوئے اب اپنا چوتا اتار کر اس پر تابر توڑ حملے کر رہا تھا تم نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا جیتے جی مجھے موت کے شکنجے میں پھینک دیا ہے تم نے خود کو نہیں مجھے برباد کر دیا ہے بغیر رکے چوتا اس کے سر اٹھ پشت پر برساتا وہ شخص چلا رہا تھا تمہاری ماں نے بھی میرے ساتھ یہی کیا ہے اس کا گندہ خن تمہاری رگوں میں دوڑا ہے تم بھی اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہو نہ اس کا کوئی کردار تھا نہ تمہارا ہے مجھے اس عورت کا تانہ مت دے اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار جس طرح چلا آیا تھا ساکت کھڑے سمر کا دل تھڑک نہ بھول گیا تھا اپنی نقامیوں کا بدلہ مجھ سے لینے کے بعد اب سکون سے بیٹھتے کیوں نہیں آپ سب نے رولنے کے لیے تھکیلا ہے اس کلاست میں مجھے یہی انجام ہونا چاہیے تھا میرا خون علود ہودے چہرے کے ساتھ حلق کی بلوچیخہ تھا میں نہیں تم بدلہ لے رہی ہو مجھ سے صرف تمہارے لیے میں اس عورت کو برداشت کرتا رہا تھا اس لیے نہیں کہ وہ میری بیوی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ تمہاری ماں تھی میں تمہیں اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا مگر دولت کی حوص نے اس سے اندھا کر دیا تھا تمہارے آنسور تمہاری پکارے بھی اس کے قدم نہیں روک سکی تھی تم بتاؤ کیا قصور ہے میرا صرف یہی کہ اس عورت کی زد میں میں روپے بنانے کی مشین بن کر کچھ وقت کیلئے تمہیں بھول گیا تھا میری بھول کی اتنی کڑی اور طویل سزامبت دو مجھے نکلاؤ اس گلاست سے یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے علاوہ کون ہے میرا تم سے بڑھ کر مجھے کوئی شیعہ عزیز نہیں اپنی زندگی بھی نہیں مد بڑھاؤ میرے صبر کا انتحان بھول جاؤ اسے جس نے تمہاری قدر نہیں کی وہ تو مگن ہے اپنے زندگی میں مگر ہزاروں بار پھانسی تم مجھے لگاتے رہے ہو میرا سب کچھ تمہارا ہے کس چیز کی کمی ہے جو تم ان غلط طور طریقوں میں گرک ہو مان لو میری بات نکلو اس گڑھے سے میں اور برداشت نہیں کر سکتا تھکے لہچے میں وہ شخص اس سے التجا کر رہا تھا جو آگ کی طرحیں تپتے چہرے کے ساتھ صرف سے جا کر باتھروم میں بند ہو گیا تھا آرچ وہ بری طرحیں بھڑک کر چلائے تھے یہ حقیقت ہے تم اپنی ماں جیسے ہوں میں نے اس سے محبت کی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں نے تم سے محبت کی تو تم نے بھی وہی سزا دی فرق صرف یہ ہے کہ اس بار ساری دنیا مجھ پر تھوک رہی ہے باتھروم کی بندروازی کے پاس کھڑا وہ شخص چیختا رہا تھا مگر کب تک تھکے ہارے انداز میں وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے آئے تھے کون ہو تم کڑی نظروں سے اس شخص نے سمر کے خوف سے زرد ہوتے چہرے کو دیکھا تھا نوکر وہ پا مشکل بول سکا تھا جبکہ اس شخص نے پلٹ کر باتھروم کے بند دروازے کو دیکھا تھا یہ اوقات تھی تمہاری کہ تم ایسے نیچلے گھٹیا لوگوں میں رہو لانت ہے تم پر تمہاری زندگی پر ہون ہار انداز میں چیختا وہ شخص باہر نکل گیا تھا جبکہ صرف سے جا کر سمر نے دروازہ بند کیا تھا وہ بادہ وہ دوبارہ نہ چلائے وہ چلے گئے میں نے دروازہ بند کر دیا اب تم باہر آ جاؤ باتھروم کا دروازہ تھپتہ پاتے ہوئے اس نے اطلاع پنچائی تھی چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا تھا وہ سرک آنکھوں اور چہرے کے جن ہترناک تیوروں کے ساتھ سمر کی طرف آیا تھا پشت کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی تھی جبکہ وہ لب پھینچے اسے گھرتا ایک چھٹکے میں اس کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچ چکا تھا گھٹی گھٹی چیخوں کے ساتھ اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش میں سمر کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا اس کی سانس رک رہی تھی دوسری جانب اس کی گردن اپنے شکنجے میں چکڑے وہ اسے بیٹ پر گرا چکا تھا سمر کی چیخیں بلند ہو گئی تھی جب اس نے مستقل مزاحمت کے لیے چلتے ہاتھ گرفت میں لے کر اس کے سر کی طرف رکھ دیئے تھے اس پر جھکا وہ شولہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا جو اس کی گرفت میں تڑپتہ مچلتا اب گصے میں چیختا بے کابو ہو رہا تھا ساری دنیا میں بے وکوف بنانے کے لیے میں ہی ملا تھا خون ہر نظروں سے اسے گھورتا وہ دھاڑا تھا ہاں میں لڑکی ہوں وہ ایک پل کو دنگ ہوا تھا مگر پھر اس کا تھپڑ سمر کے چہرے سے ٹکرایا تھا اس پر جوابی کاروائی کے لیے سمر کا ہاتھ ازاد ہوا تھا اس کے زوردار مکہ نے ناک میں درگ کی لہر دھڑا دی تھی اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سمر اس کی گرفت سے نکلا تھا مگر وہ بھی فوراں سملدہ سیرت سے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا تھا اس کے ہوش اڑے تھے جب اس نے سمر کو گلری کی باؤنڈری پھلانگ تھی دیکھا تھا بچھلی کیسی تیزی سے اس نے سمر کا باؤنڈری پر رہ جانے والا بازو پکڑ لیا تھا جبکہ باقی اس کا سارا وجود ہوا میں لٹکا ہوا تھا آریچ کے ہوا سکم ہو چکے تھے سمر کی جیکٹ کا کالرڈ دوبوچے وہ بس اس سے اوپر کھینچ لینا چاہتا تھا ورنہ ذرا سی بھی کلتی اتنی انچائی سے گرا کر اور اس کی ہڈیوں کا چورا بنا ڈالتی اب ایک عجیب کشم کش تھی آریچ اسے اوپر کھینچنے کی جدو جہت کر رہا تھا اور وہ اس کی گرفت سے ازاد ہونے کی کوشش مگر اس کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی اس کے کندھوں کے گٹ بازو لپیٹتے ہوئے آریچ نے ایک آخری جھٹکے کے ساتھ اسے باؤنڈری سے کھینچتا تھا بکڑت آوازن کے ساتھ اسے بھی گرفت میں پکڑے وہ پشت کے بل زمین پر گرا تھا مگر اب اس چیز کے اسے پروانے ہی تھی پسینے میں شرب اور گہرے سانس بھٹا اس کے رونے کی آواز سن رہا تھا جو اس کے سینے پر ٹھیر تھا آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تھے جب گسیلے انداز میں سمر کے بیجان وجود کو پر ادھکیل تھا وہ اٹھ پیٹھا تھا چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس کا دماغ ماؤف تھا اگر وہ بروقت نہ پہنچتا تو کیا ہوتا اب تک پولیس اس کے فلیٹ تک پہنچ چکی ہوتی اور پھر سمر کا بازو پکڑے وہ اسے کھینچتا ہوا واپس کمرے تک آیا تھا میں تمہیں سڑک سے اٹھا کر لیا رہنے کے لیے چھت دی کھانے کے لیے روٹی دی اور تم نے یہ صلاح دیا کہ اپنے ہاتھوں موت کے گھاڑ اتر کر میرے لیے جیل کی صلاحی تیار کرنے کا ارادہ کر لیا بلند آواز میں وہ اس پر چیک رہا تھا جس نے چہرہ بازووں میں چھپایا ہوا تھا مرنا ہی ہے تو سڑک پر جا کر مرو میرے سر پر بیٹھ کر میرا ہی بیڑا کرنے پر کیوں تیار ہو تم وہ مزید دھاڑا تھا تو اور کیا کرتا میں تم جو میرے ساتھ کرتے اس کے بعد بھی تو مجھے یہ ہی کرنا تھا اچھکو کے درمیان اس نے کہا تھا کیا کرتا میں تمہارے ذات پتاؤ مجھے وہ پھر دھاڑا تھا دیر سے ہی سہی مکر تمہاری حقیقت جان لینے کے بعد بھی کبھی میں نے تمہیں اس چیز کا احساس ہونے دیا کہ تم لڑکی ہو میں کبھی تمہارے پاس آیا ہاتھ لگایا تمہیں شولہ بار نظروں سے اسے گھورتا وہ بولا تھا اب میرے سامنے بیٹھ کر ماتم مت کرو مجھے بتاؤ اور کتنے جھوٹ بولے ہیں تم نے مجھ سے ورنہ ہشر بگاڑ دوں گا تمہارا میں نے اپنے بارے میں جو بتایا تھا وہ سچ تھا میں وہ ہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں میری ماں کو بیٹا چاہیے تھا اس نے مجھے اپنے خواہشوں کے مطابق ڈھال لیا میں خود نہیں جانتا میں کون ہوں کیا ہوں میری ماں میری شناخت گم کر کے خود بھی چلی گئی مگر مجھے اپنے اس روپ کا یہ فائدہ ہوا کہ جب میں اپنے باپ کے علاج کے لئے اس شہر آیا تو اپنے باپ کا بازو بن گیا اگر میں اس کی بیٹی بن کر رہتا تو کئی راتیں اس شہر کے سڑکوں پر وہ کیسے مجھے تحفظ دیتا ایک لڑکی کو کون ورکشاپ میں نوکری دیتا ساروں کے دار روتے ہوئے اس نے کہا تھا اگر اس رات تم مجھے نہ ملتے تو میں عزت کے ساتھ وہی کام کرتا جو کام ابھی کرنے سے تم نے مجھے روکا ہے اس دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہے عزت کے ساتھ زندہ رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے تمہیں کیا معلوم عزت کیا ہوتی ہے اسی دن ہی روتے ہوئے اس کے قدم باہر کے طرف بڑھے تھے دوسری جانب چند لمحوں تک سن ناٹھے میں ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا ہموشی کے ساتھ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا تھا جس نے چہرہ کھٹنوں میں چھپا رکھا تھا اس رات میرے ہی پیچھے آنے کا مقصد وہ پوچھ رہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تحفظ مجھے تم سے مل سکتا ہے اس دن ورک شاپ سے نکلنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے موت دے دے یا کسی فرشتے کو میرے لئے بھیج دے پھیگی آنکھوں سے اس نے آرچ کو دیکھا تھا پھر دیکھ لیا تم نے فرشتے کا اصلی چہرہ تلخ لہچے میں پوچھتا وہ اس کے چھکے سر کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی ہموشی پر سر چھٹکتا سامنے سے ہٹ گیا تھا فرش کے اکڑے سیمٹ کو ناہن سے مزید کرے دیتے ہوئے اس نے قدموں کی آہٹ پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا جبکہ اس کے چھکے سر کو دیکھتے ہوئے آرچ نے کچھ شاپرز اور ایک سوٹ کیس اس کے سامنے رکھ دیا تھا ان شاپرز میں تمہارے لیے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں ہیں میں نے ایک ہوسٹل میں تمہارے رہنے کا بدبست کر دی ہے وہ جگہ تمہارے لیے بہتر اور محفوظ ہے ان میں سے کوئی لباس نکال کر پہن لو میں ایک گھنڈے بعد تمہیں ہوسٹل چھوڑ آؤں گا اس کی ہدایت پر سمر نے اسے دیکھا تھا مجھے کسی ہوسٹل میں نہیں جانا اس نے ہر دھرمی سے کہا تو پھر کہ جہنم میں جانا ہے تمہیں وہ بھڑک اٹھا تھا یہاں رہنے سے تو اچھا ہے جا کر کسی فوٹ پاٹ پر بیٹھ چو یہاں سے جانے میں ہی تمہاری بہتری ہے اور میں تم سے جان چھوڑوا کر آسمانوں پر نہیں جا رہا ہوں ملنے آتا رہوں گا میرے باپ نے جاسوس چھوڑ رکھی ہے میرے پیچھے اس سے اگر بھنگ بھی لگ گئی کہ میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکی کو رکھا ہوا ہے تو وہ یہاں آ کر ہنگامہ اٹھا دے گا اور میں تمہارا تماشا نہیں لگوانا چاہتا دو ہی راستے ہیں تمہارے پاس یا تو میری بات مان لو یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنے شکل گم کر لو ایک رات سڑک پر گزارو بھیڑیوں کا مجمع تمہارے گرت لگے گا تب تمہیں میں یاد آؤں گا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی گسیلے انداز میں فیصلہ اس پر چھوڑتا وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا سست قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہوئے اس نے ایک نگاہ اپنی روم میٹ پر ڈالی تھی جو کانوں سے ہیڈ فون ہٹاتے ہوئے حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی ابھی تو تم گئی تھی اتنی جلدی آگئی کیا بس چھلک دکھلانے گئی تھی مدہت کی حیرانگی پر شاپر ٹیبل پر پھینکتی وہ اونتے وہ اپنے بیٹ پر گر گئی تھی ماف کر دو یار میں بھول گئی تھی کہ ویزٹنگ روم میں بیٹ کر کوئی رازو نیاز نہیں چلتے وہ جب بھی آتا ہے تم سے بس تین سوال ہی تو کرتا ہے تم ٹھیک ہو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے جواباً تم نے صرف سر کو ہی حرکت دینی ہوتی ہے مدہت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا دیکھو تو آج کیا آیا ہے تمہارے لیے تو جسوس کے ساتھ شاپر اٹھاتے مدہت اس کے بیٹ پر آ بیٹھی تھی یار پیس رونا دھونا بعد میں کر لینا پہلے یہ پیزا کھالو مجھ سے سبر نہیں ہو رہا مدہت نے زبردستی اسے اٹھایا تھا مجھے نہیں کھانا تم یہ سب کھالو آنکھیں رگڑتی وہ بھرائی آواز میں بولی تھی مجھے یہ سب تنہا ہتم کرنے پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اگر جو تمہارے کزن کو پتا چل دیا تو وہ جو کھانے بینے کی چیزیں تمہارے لیے لاتا ہے ان میں سے آدھی سے زیادہ میں ہڑپ کر جاتی ہوں تو اس نے تو میری گردن دبا دینی ہے ویسے وہ اتنا کیوٹ اور ہینڈسوم ہے کہ میں تو کیا ہاؤسٹل کی ساری لڑکیاں اس پر مڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں پیزا کھاتے ہوئے مدھت نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا ہاؤسٹل کی ان ساری لڑکیوں کی طرح مت بنو تم جو ہر ایرے گرے مرد کے آگے بیچھ جاتی ہیں بات کرنے کے بہانے ڈھونتی ہیں پتہ نہیں تم سب کو کیا ملتا ہے دوسرے مردوں پر نظر رکھ کے وہ شدید حفت کے ساتھ بولی تھی بڑا برا لگتا ہے ذرا ادھر تو دیکھو مدھت نے ہنسٹی ہوئے اس کا چہرہ اپنے طرف کیا تھا اور پیزا اس کی موہ میں ٹھونس دیا تھا دن رات تم پر لگا کر تمہیں انسان بنایا ہے کیوں رو رو کر اچھی ہاسی شکل بگاڑتی ہو مدھت نے اسے ڈپنا تھا ایسی شکل کے ساتھ اس کے سامنے جاتی رہوگی تو جو تین سوال وہ کھڑے کھڑے کر لیتا ہے تم اس سے بھی جاؤگی اب آئندہ ذرا تہزیب کے ساتھ اس کی پذیرائی کے لیے جانا مجھے یہ سب کرنا نہیں آتا اس سے چیزیں اور روپے لے نہ آتا ہے مدھت نے اسے گھرتے ہوئے بات کاٹی تھی میں نہیں لینا چاہتی بگر وہ تو مجھے منع کرنے کا وقت بھی نہیں دیتا ایسے سب کچھ تھما کر نکل جاتا ہے جیسے میں کوئی فقیر ہوں وہ گلوگیر لہچے میں بولی تھی کتنا گلت سوچتی ہو تم ہو سکتا ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ رکتا ہو مدھت نے ناراض کی سے ٹوکا تھا کتنی پابندی سے وہ ہر دو تین دن بعد تمہاری حیریت دریافت کرنے آتا ہے ہر مہینے کے پہلے تاریخ کو ہاؤسٹل کے چارجز دیتا ہے کپڑے جوتے یہاں تک کے شیمپو اور ٹوٹ پیسٹ تک تم اس کا ہی لائے ہوا استعمال کرتی ہے اور پاکٹ منی وہ الگ تمہیں رہتا ہے مگر تم نے کبھی اس کا شکریہ دا نہیں کیا ہوگا مجھے پتا ہے مدھت نے اسے کھورا تھا میں اس کی احسان مند رہنا چاہتی ہوں اس لیے شکریہ دا نہیں کرتی وہ پھولے چہرے کے ساتھ بولی تھی نظر آتا ہے تم کتنی احسان مند ہو وہ جب بھی یہاں آ کر واپس جاتا ہے گھنٹو تم یا تم موس جائے بیٹھی رہتی ہو یا موس سڑ لپیٹے آنسو بہاتی رہتی ہو مجال ہے جو کبھی مسکر آ کر اس کا ذکر کر لو مدھت نے اسے ایک گھرکا تھا جو ہموش بیٹھی تھی سنو کچھ دن ہمارا انگلیش لینگویج کورس مکمل ہو جائے گا میں سوچ رہی ہوں اس پالر سے بیوٹیشن کورس بھی کر لیں جس کا اشتہار اخبار میں ہم نے دیکھا تھا مگر وہ تو بہت بھاری فیز لے رہی ہیں سمر نے حیرت سے کہا تھا بے وکوف تم یہ تو دیکھو وہ اس شہر کا نمبر ون پالر ہے ان کا کورس مہنگا ہے مگر یہ بھی سوچو کہ کورس مکمل ہونے کے بعد وہ ہمیں اپنے ہی پالر کی برانچز میں جاب دے دیں گے اور ان کا تو سرٹیفیکیٹ ہی کافی ہے شہر کے دوسرے پالرز بھی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہ موقع ضائع مت کرو نہ ہی میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی ذرا سوچے جاب ملنے کے بعد تم اپنا پیسہ خود کماؤ گی اپنی ضرورت کی بھی تمہیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا اپنے اس کھڑوس کزن کی طرف بھی نہیں مدھت اسے کنونس کرتے ہوئے بولی تھی لیکن ابھی اس کورس کے لیے تو تمہیں اس کی طرف دیکھنا ہی پڑے گا نہیں مدھت وہ پہلے ہی لینگویج کورس کے لیے مجھے بہت رقم دے چکا ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا مزید کوئی مطالبہ کرنا اور پھر اتنی بھاری رقم وہ کہاں سے لائے گا اور کیوں دے گا اس سے پہلے بھی تو وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے اور پھر تم اسے یقین دلا دینا کہ جوب ملنے کے بعد تم سال بھر میں ہی اس کی رقم واپس لوٹا دو گی مدھت کی بات نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ کب تک اس شخص کے روپے حرج کرتی رہے گی جس پر اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی وہ اگر دوبارہ پلٹ کر نہ آئے تو بھی وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی کہ اس سے آواز دے اسے واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ضرورت تھی آخر کب تک اس طرحیں چلے گا ایک نہ ایک دن اس شخص نے اس بوجھ سے نجات حاصل کر ہی لینی ہے اتنے مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ ہاؤسٹل میں اسے رکھ کر نہیں بھولا ہے تو یہ اس کا عظیم احسان ہے نفاست سے ٹیکوریٹڈ ویزٹنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظریں دروازے تک آ کر رکھ گئی تھی جہاں سے وہ اندر داخل ہو رہی تھی آج پہلی بار اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ چونکا تھا ہاؤسٹل میں لڑکیوں کے درمیان رہتے ہوئے اس میں بہت تبدیلی آشکی تھی اس کے بالوں کے ساتھ اس کے قدمے بھی مونے والا اضافہ آج باہو بھی دکھائی دے رہا تھا سفید لفافہ ہاتھ میں تھامی وہ اپنے جگہ سے اٹھ گیا تھا اس میں صرف پانچ ہزار کم ہے وہ میں تمہیں کل دے دوں گا لفافہ اس کے طرف بڑھائے وہ بولا تھا یہ کس لیے ہیں وہ دنگ ہوئی تھی دو دن پہلے جب میں آیا تھا تو واپسی میں گیٹ پر مجھے تمہاری روم میٹ نے روک لیا تھا وہ بتا رہی تھی کسی کورس کے بارے میں وہ بتا رہا تھا جبکہ وہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی مگر اسے مدحد پر بہت گصہ آ رہا تھا آئندہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ سے جو کچھ کہنا ہے ہوت کہنا کسی دوسرے انسان ان کو میرے پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ناغوار لہچے پر سمر کا چہرہ اتر گیا تھا میں نے اس سے نہیں بھیجا تھا میں نہیں جانتی وہ کب بہرحال جو بھی ہے آئندہ خیال رکھنا کوفت کے ساتھ اس سے روکتے ہوئے وہ دروازی کے طرف بڑھا تھا جاب ملتے ہی میں یہ ساری رقم واپس کر دوں گی شرمند کی اور خفت سے سرکھوتے چہرے کے ساتھ وہ بول رہی تھی جبکہ آرچ نے رکھ کر اور اگلے ہی پل اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے سے نظر ہٹاتا باہر نکل گیا تھا شہر کی مصروف شہرہ پر موجود پٹرول سٹیشن پر وہ بھی دوسرے ورکرز کی طرح محسوس یونیفارم میں ملبوس آنے والی گھاڑیوں کو پٹرول مہیا کر رہا تھا تب ہی اس کے سامنے ایک سیاہ کار رکی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شوفر نے حق دک نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر پھر اس کے پیشہ ورانہ انداز پر پٹرول کی مقدار پتا دی تھی پٹرول پول کرتے ہوئے آرچ نے ایک نکاح پچھلی سیٹ پر براجمان شخص پر ڈالی تھی جو بگڑے تاثرات اور چپتی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اس وقت شولو میں گھرا ہوا ہے وہ ہرگز کی برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا کہ اس کا بیٹا یہ معمولی نوکری کر کے اسے مزید زلط دے رہا ہے جلدی کرو وہ انتظار کر رہا ہوگا مدہت نے اسے مزید حواس بختہ کیا تھا شانوں تک آتے تراشیدہ بالوں کو پونی ٹیل میں چکڑتے ہوئے اس نے اجلت میں سلیپرز پہنے تھے یہ لو اپنا گفت اتنی محنت سے پیک کیا ہے ذرا تمیز سے اور مسکرا کر دینا پہلی بار اس سے لینے کے بجائے کچھ دے رہی ہو پیکٹ اسے تماتے ہوئے مدہت نے سختی ستائی تھی اگر اس نے گصہ کیا تو میں کیا کہوں گی اس سے سمر کی جان نکلتی جا رہی تھی وہ ہرگز گصہ نہیں کرے گا یہ گفت دیکھ کر ویسے بھی تم پر جو کچھ وہ حرچ کر رہا ہے ایک نہ ایک دن سود سمیت واپس وصول کرے گا تو شروعات ابھی سے کرتو مدہت نے اس کو رہچ چھپاتے ہوئے کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں سے باہر تکیل دیا تھا ویزیٹنگ روم میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمر کی زبان گنگ ہو گئی تھی کل رات میں کہاں تھی تم اس کے سامنے کھڑا وہ پوچھ رہا تھا جبکہ سمر کا چہرہ فاکھ ہو گیا تھا میں یہی تھی وہ حق لائی تھی جھوٹ بول رہی ہو تم اس کی گراہت پر سمر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا میری ساری فرنڈز باہر کھانا کھانے جا رہی تھی وہ مجھے بھی آنکھوں میں بھرتی مرچوں نے اس کی آواز حلق میں گھونٹ دی تھی دو بار تمہیں رات کے وقت باہر گھومتے دیکھ چکا ہوں مگر دیسری بار صرف دیکھوں گا نہیں اس کے سخت لہچے پر وہ سڑ چکائے ساکت کھڑی تھی سارے کام دن کی روشنی میں ہتم کیا گا مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا مگر رات کے وقت اس ہوسٹل سے باہر قدم مت نکالنا اس بار لہچے میں سختی بہت زیادہ نہیں تھی مگر سمر کا ادھرا چہرہ کھلنے لگا تھا یک دم ہی اسے باز پرس کرنے کا یہ انداز پرس سکون کرنے لگا تھا وہ واقعی اس کی کتنی فکر کرتا ہے اس کے دن رات کی حبر رکھتا ہے یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہے وہ مزید کیا پول رہا ہے اس پر کوئی دوجہ نہ دیتے ہوئے اس نے ٹوپٹے میں چھپا پیکٹ نکالا تھا یہ کیا ہے آریچ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا گفٹ ہے مجھے اچھا لگا تو چھچکتے ہوئے وہ بات مکمل نہیں کرسکی تھی پیکٹ کھولتی ہوئے آریچ نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑ تیس سرکھی کو دیکھا تھا نظر چھکائے وہ اس کے کچھ کہنے کی منتظر ہی تھی جب مارپل کے فرش پر چھناکے سے شیشی کی کٹشیاں بکھر گئی تھی ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ مکمل سپاٹ تھا ہاتھ سے فسل گیا مگر تمہارا بہت شکریہ اس سپاٹ لہچے میں مہاتی ہوا تھا جبکہ وہ ہموشی اور تیس قطموں کے ساتھ وزیڈنگ روم سے نکل گئی تھی تیس دھوپ میں وہ سڑک کی کنارے ایک شاندار رڑی کے پاس کھڑا تھا روپے کی ادائیگی کر کے وہ اپنی پلیٹ ہاتھ میں لیے وہیں لکڑی کے بینچ پر آ بیٹھا تھا پد مزہ چاول نگلتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ کچھ فاصلے پر رکھتی سیاہ کار کو دیکھا تھا اور پھر اپنی توجہ کھانے پر ہی رکھی تھے مگر چند لبہوں بعد اس سے اپنے طرف آتے ہوئے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا آپ کو سر نے بولایا ہے ڈرائیور نے معدب انداز پر کہا تھا پلیٹ ایک طرف رکھ کر اس نے اپنی کوہنیوں تک فولڈ آستین نیچے کر کے بٹن بند کیے تھے اور ہموشی سے ان کے طرف پڑ گیا تھا جو بھی پھرے بیٹھے اس کے پسینے سے بھیگے سرک چہرے کو گھور رہے تھے کیوں بلایا ہے مجھے ونڈو پر چھکتے ہوئے اس کا انداز پر اعتماد تھا میرا ہون جلانے کی قسم کھا رکھی ہے تم نے جو غلیص کام تم نے کیے ہیں اس کے بعد یہ ایک اثر رہ گئی تھی کہ تم غلازت اپنے حلق میں انڈیل رہے ہو وہ گسیلے انداز میں بولے تھے شاید اپنی قیمتی گھاڑی کے ایسی کے تھندک میں بیٹھ کر آپ کو اس سرک پر چڑھتے پھرتے لوگ بھی کیڑے مکوڑے نظر آتے ہوں گے اور غلازت کی بات مت کریں میں نے تو ہر سانس ہی غلازت میں لی ہے میرے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے اور سرد لہچے میں بولا تھا چھوڑ دو اپنی زد آرچ اس طرح کچھوکے لگا لگا کر تم مجھے کبر میں اتار دو گے عالم افروز بکھرے ٹوٹے لہچے میں بولے تھے سنا ہے آپ کی باوفا بیوی بھی بہت زدی عورت تھی آرچ کے لہچے میں کچھ تھا جو ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے شدید ناغواری کے ساتھ وہ اس سے دیکھ رہے تھے جو سڑک کروس کرتا دوسری سمتھ نکل گیا تھا کھڑکی سے آتی چاند کی تیز اور تھنڈی روشنی اس کے اردگرد پورے بیٹ پر پھیلی تھی مگر اس چاندنی کے حسار میں اس کا بے چین وجود سر سے پیٹ تک چھلس رہا تھا سمر کیا ہوا نید نہیں آ رہی نیم کنودگی آواز میں مدھت پوچھے بغیر نہیں رہ سکی دوسرے جانے چند لمحوں کی ہموشی کے بعد اس نے مدھت کو دیکھا تھا مدھت اگر تمہیں یقین ہو کہ اس وقت تمہارا منگیتر کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے تو کیا تم سکون سے سو سکتی ہو اس کے عجیب سے لہچے نے مدھت کو بھک سے اڑایا تھا آدھی رات کو کیسے کیسے سوال کر رہی ہو پاگل ہو گئی ہو کیا مدھت کی ہیران کی پر وہ ہموش ہی رہی تھی آٹھ گھنٹے کی محنت و مشکت کے بعد جب وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو جسم تھکن سے چور تھا بیٹ پر گرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا جب دروازے پر اُبھرتی مستلسل دستک نے اس سے بیدار کیا تھا دنگ نظروں سے آرچ نے اس سے دیکھا تھا جو اس سے نظر چھرائے اب اندر داخل ہو رہی تھی تم یہاں کس کے ساتھ اور کیوں آئی ہو وہ احران کیسے پوچھ رہا تھا مدھت اپنے منگے در کے ساتھ کہیں جا رہی تھی وہ دونوں مجھے یہاں چھوڑتی ہوئے گئے ہیں وہ مدھم آواز میں بتا رہی تھی تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی یہ جگہ اس قابل ہے جو تم بلا سوچے سمجھے یہاں تک آ گئی وہ کسیلی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا جواباً وہ سر چکائے ہموش تھی میں یہاں تمہیں کچھ زیر بھی نہیں رکنے دوں گا اب ہی واپس چلو میرے ساتھ چنجلائے انداز میں بولتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا اور چند لمحوں بعد واپس باہر آتے ہوئے رکھ کر اس سے دیکھا تھا جو اس سے پہلے ہی جا کر دروازہ مکفل کر چکی تھی صرف دو گھنٹے کی بات ہے مدھت مجھے یہاں سے لیتے ہوئے ہاستل جائے گی بلا ہو فہتر وہ اس کی کسیلی نظروں میں دیکھتی بولی تھی میں کل ہی تمہارے ہاستل جا کر بات کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں تم میری اجازت کے بگر کیسے وہاں سے نکل دی ہو اس کے مشتعل ہو کر دھمکانے کا سور پر اثر نہیں ہوا تھا بیک شانے سے اتار دی وہ ہموشی سے کچن کی طرف ہڑ گئی تھی ایک گلاس پانی بھر کر دھیرے دھیرے پیتے ہوئے اس نے اپنے اساپ کو پر سکون رکھنے کی کوشش کی تھی اور پھر پلٹ کر کمرے کی طرف آ گئی تھی دو گھنٹے تک مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر وہ سخت لہچے میں اسے تاقید کر گیا تھا چند لمحوں تک وہ ہموش کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی مگر پھر وہ تبے قتموں چلتی بیٹھ کے نزدیک آ گئی تھی بند آنکھوں کے ساتھ اپنے قریب اس کی مجودکی کو وہ محسوس کر سکتا تھا بہت زیادہ وقت نہیں گزر رہا تھا اس سے بہلے کے حواظ مختل ہو جاتے کرنٹ کھا کر اٹھتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ خود پر چھکے چہرے سے ٹکنایا تھا ایک چیخ کے ساتھ وہ فرش پر گر چکی تھی ہون ہار نظروں سے اس سے دیکھتا وہ کمرے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا مگر وہ صدت سے اٹھ کر اس کے راستے میں آگھ کھڑی ہوئی تھی کیا ہے ان عورتوں میں جو میرے پاس نہیں ہیں تمہیں پیسہ چاہیے میں دوں گی اس کا گریبان چنجور تھی وہ حلق کے بلچکی تھی بکواس بند کرو وہ شدید اشتیال میں دھاڑا تھا میں تمہاری عزت کرتا ہوں میرے سامنے خود کو پیش کر کے مت گراؤ اپنی ذات کو مٹی میں مت ملاؤ میری دن رات کی محنت کو اس کے بال مٹھی میں چکڑے وہ شولہ بار لہجے میں بولا تھا نہیں چاہیے مجھے تمہاری عزت تمہاری ہے رات آنسوں میں ٹوپتی آواز کے ساتھ وہ اب اس کا گریبان آنکھوں سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میں جانتی ہوں مجھے کوئی حق حاصل نہیں مگر میں نہیں برداشت کر سکتی کسی دوسری عورت کو تمہارے نزدیک میرا دم گھٹنے لگتا ہے میں نہیں برداشت کر سکتی یہ خوف کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ کہ میں مر جاؤں گی تمہارے بگر میں تھک گئی ہوں خود سے یہ جھوٹ بولتے بولتے کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے درد کی شدت سے کھڑتی آواز کے ساتھ وہ ہچکیا لیتی سر سے پیر تک لرس رہی تھی اس سے بہلے کہ اس کا وجود بے جان ہو کر قطبوں میں گر جاتا ساکت اور دم بہت کھڑے آرچ نے صورت سے اسے بازوں میں سمحال لیا تھا اسے بیٹھ کے کنارے بٹھاتے ہوئے آرچ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے کامتے ہاتھ کی گرفت سے نکالا تھا میں جانتا ہوں کہ تم نادان ہو ناسمجھ ہو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہو مدھم لہجے میں بولتا وہ اس کے مسلسل بہتے آنسوہوں کو دیکھ رہا تھا سمجھنے کی کوشش کرو گی تو یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا کہ میں یا میرے جیسا کوئی مرد تمہارے قابل نہیں ہے میری حقیقہ تم جانتی ہو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکی ہو میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے منسلک ہو کر تم خود پر ظلم کرو کسی بشتاوے کا شکار ہو میں اپنی ذات سے کم از کم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میں سب سمجھتی ہوں سمجھنا تم نہیں چاہتے مجھے کسی حقیقت کی پرواہ نہیں ہے تم کس قابل ہو یہ تم نہیں جانتے مگر میں جس قابل ہوں یہ تو تم جانتے ہو کیا میں اس ہاؤسٹل کے کمرے میں ہی ایک دن مر جاؤں گی کون ہوگا اس دنیا میں جو مجھے قبول کرے گا کون مجھے عزت دے گا کون تمہارے علاوہ میری ذمہ داری اٹھائے گا پہتے آنسووں کے ساتھ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو کچھ بول نہیں سکا تھا ہاتھ کی پوچھتے آنسو ہشک کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی مجھے ہاؤسٹل چھوڑا میں مدھت کو فون کرتوں گی کہ میں واپس پہنچ گئی ہوں اس سے نظر ملائے بگر بولتی وہ ٹھیک کرتے ہوئے مدھت بتا رہی تھی جوابا کچھ بھی کہے بگر اس نے آنکھوں پر ہاتھ ٹکھ لیا تھا بے وکوفی کی انتہا مت کرو سمر اس کے لئے کتنے آنسو بہاؤگی جو تمہیں کوئی مقام دینے پر تیار نہیں ہے آ گئی ہوگی اس کے زندگی میں کوئی دوسری عورت بڑھنا کیا کمی ہے تمہارے اندر اس کی گھٹی سسکیوں پر مدھت نے اسے کھرکا تھا جبکہ کمبل میں موچ چھپاتے ہوئے اس نے دوسری جانب گروت بدل لی تھی تمہارے جانے کے بعد اس فلیٹ میں کسی عورت نے قدم نہیں رکھا ہے تم یقین کرو یا نہ کرو مگر یہ سچ ہے اس سے یاد تھا اس رات ہوسٹل چھوڑ کر جاتے ہوئے آرچ نے اتنا ہی اس سے کہا تھا فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے آج اسے کچھ زیادہ ہی ویرانی اور تنہائی کا احساس ہوا تھا بوجل قدموں کے ساتھ وہ گلری کی تاریکی میں آرکا تھا آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ اتنے دن تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ اس کا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہتی مگر وہ ہوت کش پہ کش میں گرفتار تھا کہ وہ کن لفظوں میں اسے سمجھائے سگرٹ سلگاتے ہوئے اسے اپنے اکب میں قدموں کی آہت سنائی دی تھی ان قدموں کی چاپ کو وہ پہچانتا تھا یہ محسوس مہک اس وقت بھی اس کے قریب تھی جب اس نے پہلی بار اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی پلٹ کر دیکھے بغیر اس نے چلتا سیکرٹ نیچے پھینک کر بھاری جوتے تلے دبا دیا تھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اوپرتی آواز پر وہ ان کی طرف پہ توجہ ہوا تھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جسے تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے جس کے لئے تم نے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں شروع کر رکھی ہیں اور شاید وہ ہی ایک ہے جس کے وجہ سے تم نے اپنی ساری احلاق سے گریوی حرکتیں ترک کر دی ہیں کیوں ملنا چاہتے ہیں اس سے وہ سرد لہجے میں بولا تھا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسی کون سی طاقت ہے جو طاقت تمہارے باپ کی محبت میں نہیں کیسے اس نے وہ سب کر دیا جو میں کرنے کی سرد توڑ کوشش کرتا رہا وہ بغور اس کے چیرے کے تنہ ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے بولے تھے آپ کو اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آسکتا جو اس عورت میں آپ کو نظر آیا تھا جس کے لئے آپ نے اپنے ساری زندگی تیاغ دی اور تھکیل دیا میری زندگی کو تاریکیوں میں اس سلکتے لہچے میں بولا تھا آرچ ہم کب تک ایک دوسرے کو اس عورت کا تانہ دیکھ کر زخمی کرتے رہیں گے اس عورت کے زد میں تم میری محبت سے نظر چرائے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ میں تمہارے سوا کس کے لئے زندہ ہوں اپنی دولت کے لئے اسے دن با دن بڑھانے کے لئے وہی دولت جس کے بیچے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہی دولت جس کے بیچے بھاگتے ہوئے آپ مجھے ایک کونے میں پھینک کر بھول گئے اب مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے نہ ہی توجہ گی سنا آپ نے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے میں تباہی کے دہانے پر بھی پہنچ کر آپ کو نہیں پکاروں گا اس نے مشتہل ہو کر کہا تھا تو پھر تم بھی یاد رکھو کہ میں تمہارا باپ ہوں میں مجبور کر دوں گا تمہیں پکارنے پر اپنی دہلیس تک آنے پر وہ بلند آواز میں بولے تھے ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ بھول ہے آپ کی وہ بھڑکا تھا ایسا بالکل ہوگا جب میں اس بدکار عورت تک اتنا ہی مستحقم ہے جتنا اس سچ پر کے میں آپ کی اولاد ہوں اس اشتیال انگیز لہچے پر آلیو افروز ہموشی سے اس کے سامنے سے ہڑتے باہر نکل گئے تھے نہانے کے بعد طبیعت بہت ہلکی بھلکی ہوئی تھی جو وہ آج روم سے نکل کر مدھت کے ساتھ ہی لون کی سبس خاص پر پھیلی نرم دھوپ میں آ بیٹھی تھی کل تمہارے پولر جانے کے بعد آری جایا تھا کھڑنوں پر چہرہ ٹکائے وہ بتا رہی تھی اور تم چلی گئی ہوگی اس سے ملنے بیتاب ہو کر مدھت نے ناغواری سے اسے دیکھا تھا کیا کہہ رہا تھا وہ بس چند لمحوں کے لیے رکا تھا اور صرف ایک ہی بات کی تھی کہ اگر یہاں کوئی مجھ سے ملنے آئے تو ملنے سے انکار کر دوں اور وارڈن اور چوکیدار کو بھی یہ حدائیت دیکھ کر گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اس سے اطلاع دی جائے ایسا کیوں مدھت حیران ہوئی تھی پتہ نہیں میں ہوت پریشان ہوں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا حالانکہ میں نے پوچھا بھی کہ بولتے ہوئے اس کے نظر گیٹ کی سمت گئی تھی اندر آتے آرچ کو دیکھتی ہوئی وہ سلیپر سپیرو میں ڈالتے ہوئے تیز قطموں کے ساتھ اس کے طرف بڑھ گئی تھی تمہاری طبیعت اب کیسی ہے وہ بغور اس کے نڈھال چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا میں ٹھیک ہوں وہ اتنا ہی بولی تھی تو پھر آجو ابھی واپس لے آؤں گا اسے حیران کرتا وہ گیٹ کی طرف پلٹ کیا تھا مگر کہاں اس نے سوال کیا تھا جلدی آجو وقت نہیں ہے میرے پاس کھو رکنے والے انداز میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا تھا اس کی انتظار میں یہ لون میں ٹہل دی مدہت نے جیسے ہی اسے گیٹ سے اندر آتے دیکھا سکون کا سانس لیا تھا ہیریٹ تو تھی گیٹ سے ہی تم اس کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی میں تو پریشان ہو گئی تھی مدہت نے رکے بغیر کہا تھا دوسری جانب سمرنے ہموشی سے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا پیکٹ اسے تھما دیا تھا اتنا بھاری کیا ہے اس میں مدہت نے حیرت سے پوچھا تھا مٹھائی ہے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ بتا رہی تھی اس نے کہا تھا اپنی دوستوں کو کھیلانا مگر کس ہشی میں مدہت مزید حیران ہوئی تھی اس لیے کہ اب میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمارا اپنا ہے جسے کبھی تقسیم نہیں کرنا پڑے گا اس کے پرسکون لہچے پر مدہت نے رکھ کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر بھی بہت اتمنان تھا اور اس کے پھونٹو پر ایک ایسی دلفریب مسکراہت جو مدہت نے پہلے کبھی اس کے لبوں پر نہیں دیکھی تھی آج پورے ہاؤسٹل میں چہل پہل تھی کیونکہ ہاؤسٹل کی انچارج کے خر لڑکیاں جانے کی تیاری کر رہی تھی ان کی بیٹی کی مہندی کی تقریب میں شرکت کے لیے پیوٹیشن بننا بھی عذاب ہے یار دوسروں کے چہرے رنگتے رنگتے اپنی تیاری رہ جاتی ہے کمرے میں آتی مدہت نے چنجلاہٹ کا اظہار کیا تھا یہ تمہیں ہو کیا رہا ہے آج کل بیٹ سے اپنے پریس چھوٹا کپڑے اٹھاتے ہوئے مدہت نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی کیوں کیا ہوا تم نہیں تو کہا تھا یہ کپڑے پہننے کے لیے کہ اچھے نہیں لگ رہے وہ حقیقتا پریشان ہوئی تھی گہرے سبس لباس میں ہلکا سا فینسی ٹچ تھا چوڑی دار پنجامے اور خوبصورت لیس میسجی شرٹ میں وہ اس وقت جبتے سے بینیاز کی آمد ہی تو اٹھا رہی تھی رہی صحیح قصر میک اپنے مکمل کر دی تھی بے وقوف کہاں کہاں سے ہسر بھوٹ رہا ہے میں اس پر حیران ہوں اندازہ ہوتا تو بہت پہلے ہی تمہیں کورٹ پیریش کا مشورہ دے دیتی مدہت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا مگر یہ آئی شیٹ کس طرح لگایا ہے تم نے کتنے کلر مکس کیے مدہت نے اس کی آنکھوں کا جائزہ لیا تھا اور پھر خود ہی آئی شیٹ ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا سمر تمہاری ملاقات آئی ہے دروازے سے اندر چھانکتی لڑکی نے آواز لکا کر اس کے عصان ہتا کر دیئے تھے ویسے آج بہت اچھے موقع پر آمد ہوئی ہے اب جلدی چلی جاؤ لڑکی مائنی حیز مسکرات اس کی طرف اچھالتی قائب ہو گئی تھی اب کیا ہوگا میں نے تو اس سے اجازت بھی نہیں لی تھی جانے کی وہ بری طرحیں گھبرائی تھی اجازت لیتی تو وہ کبھی نہ دیتا اور آج اس وقت وہ کیسے آ گیا ہے مدہت بھی کچھ پریشان ہوئی تھی میں مو دھو کر کپڑے بدل لوں پاگل ہو گیا اس سے تو بہتر ہے کہ جا کر اس کی ڈانٹ کھانو اسے گھرکتے ہوئے مدہت رکی تھی ویسے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت تم سے ناراض ہو سکتا ہے جو کہو کہ آنکھیں بند کر کے مان لے گا چلو میرے ساتھ اور ذرا اپنی بات منواؤ آخر اب تم اس کی میسیس ہو یار چھپ رہو ڈبٹا شانے پر ڈالتے ہوئے اس نے خوفت سے مدہت کو دیکھا تھا ایک تائرانہ نظر دیوارو پر دوڑاتے ہوئے اس کی نگاہیں دروازے سے اندر داخل ہوتی سمر پر ساکت ہو گئی تھی جس کے سجے سمرے چہرے پر خوف کے تاثرات نمائی تھے سہمے انداز میں وہ اس کے سامنے آئی تھی جو ہموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا سب لڑکیاں ایک تقریب میں جا رہی ہیں تم مجھے بھی جانا ہے نظر چکائے وہ منمنائی تھی تم کسی تقریب میں نہیں جا رہی بلکہ میرے ساتھ جا رہی ہو اس کی اگدم ہی کہنے پر وہ دنگ ہوئی تھی کہاں دو منٹ ہیں تمہارے پاس باہر سب کو یہ بتا کر آجو کہ تم ان کے ساتھ نہیں جا رہی بہت سنجید کی کے ساتھ اس نے حکم دیا تھا وہ سب نراز ہو جائیں گی وہ پریشان ہو اٹھی تھی ان کی نراز کی تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانگتا وہ پوچھ رہا تھا جواباً اترے چہرے کے ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی پاہر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر آرچ نے پہلے اس سے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا جو کچھ حراسہ سی کھڑی تھی اپنی حیران آنکھیں کھولے وہ اس وسیع اور اس اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی لاؤنچ میں آئی تھی جو قیمتی اور دیزہ زیب فرنیچر سے سجا تھا دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز بھی نظب تھی آرچ نے ایک ایک کر کے ساری لائٹس کیا ان کی سب کچھ جگمگا اٹھا تھا یہ کس کا گھر ہے اس نے دنگ ہو کر سامنے سے گزرتے آرچ کو دیکھا تھا میرے باپ کا اس کے ترنت جواب پر سمر کو کرنٹ لگا تھا مگر یہ کسی زمانے میں انہوں نے میرے رام کر دیا تھا اپنے باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد میں چند دن یہاں رہا تھا مگر پھر یہاں سے نکل گیا کافی اٹھ سے بعد یہاں آیا ہوں ہر چیز پر گرد جمعی ہے اس سے تفصیل بتانے لگا تم نے یہ گھر کیوں چھوڑا وہ پوچھ رہی تھی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کیونکہ یہ سب میرے باپ کا ہے میرا نہیں سپارٹ لہچے میں بولتا وہ اب اس کی جانب آ رہا تھا تو پھر آج یہاں کیوں آئے ہو وہ مزید پوچھ رہی تھی کیونکہ فی الحال تمہارے کابل صرف یہی جگہ تھی اس لیے ساتھ لانے کا فیصلہ کر لیا اس کے سنجیدہ سرسری انداز فر سمر نے علچ کر اسے دیکھا تھا تم ان سے ناراض ہو وہ تم سے ناراض ہیں اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم مجھے یہاں لائے ہو تو وہ اندیشہ ظاہر کر رہی تھی تو کیا آرج نے اسے دیکھا تھا تم بیوی ہو میری وہ شاید اسے بھی یاد دلا رہا تھا جبکہ پہلی بار اس سے یہ جھملہ سنتے ہوئے سمر کے چہرے پر سرکھی لہرائی تھی پھر تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی بہت ماریں گے چھکے سر کے ساتھ وہ منمنائی تھی اسے آرج کے چہرے پر لگتے اس کے باپ کے تھپڑ اور جوتے یاد آئے تھے خبراؤ مت تمہارے حصے کا غصہ بھی وہ میری چمڑی پر نکالیں گے وہ اتمنان سے بولا تھا ہم واپس ہاؤسٹل کب تک جائیں گے اس سمر کے سوال پر اس نے ایک نظر اپنے ریسٹ واش پر ڈالی تھی کل شام تک ایک سنجیدہ نگاہ اس کے فک ہوتے چہر پر ڈالی تھی جبکہ وہ پریشانی پر اُبھرتے پسینے کو خوشک کرتی سامنے دروازی کے سمت پڑ گئی تھی اس کمرے کے اندر تاخل ہونے سے پہلے اس نے دائیں چاند دوار پر نصف سوچ بورڈ کے بٹن آن کیے تھے روشنیوں سے چکمکاتے کمرے میں سب سے نمائی چیز وہ کینگ سائز بیٹ تھا کمرے کی آرائش کا جائزہ لے تھی وہ ایک پل کو تھٹکی تھی مگر اگلی پل بیٹ کی سائیڈ ٹیبل پر خوبصورت فریم میں سجی تصویر کو اٹھا لیا تھا بغیر پلک جھپکے وہ اس مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بلا شبہ آرائش کا ہی تھا اس کی محفیت کو قریب آتے آرائش نے حیرت سے دیکھا تھا کیا دیکھ رہی ہو اتنے غور سے یہ تصویر پانچ سال پرانی ہے تصویر واپس اس کی جگہ پر رکھتی وہ آرائش کی طرف متوجہ ہوئی تھی اس تصویر میں ایک ہی چیز مجھے اجنبی لگ رہی ہے وہ ہے مسکراہت میں نے کبھی تمہیں مسکراہتے ہوئے نہیں دیکھا وہ دردیدہ سی مسکراہت کے ساتھ بولی تھی دوسری جانب گہری سنجیدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آرائش نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پھرا تھا میری مسکراہت بہت پہلے ہی کہیں گم ہو چکی ہے سمر بہت مدھم آواز میں بولتے آرائش نے لو دیدی نگاہوں سے اس کے ہلکے نیچرل شرٹ سے چمکتے لبوں کو دیکھا تھا تمہارے ہونٹوں سے لے رہو تھوڑی سی مسکراہت اپنے لئے دوگی مجھے سرگوشیانہ لہچے میں پوچھتا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا مگر اگلے ہی پل وہ دنگ ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں قید سنہری چہرے پر عذیت کے تاثرات پھیل رہے تھے اس کی آنکھوں میں جل ملاتے آنسو اور نازک لبوں سے نکلتی سسکاریوں نے آرچ کو ساکت کر دیا تھا سمر کیا ہوا ہے تم اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی وہ مجھے قبول نہیں کریں گے وہ گھٹی سسکیوں کے درمیان لرستے ہوئے بولی تھی مجھے اپنے باپ کی برواہ ہے نہ کسی اور کی سارے اندیشے بھول جاؤ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں اس کے بالوں کے سہلاتے ہوئے وہ بولا تھا تب ہی گونچتی ڈور بل کی آواز نے ان دونوں کو ہی پریشان کیا تھا تم یہی رکو میں دیکھتا ہوں اسے محاطب کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا بھی کا چہرہ خوشک کرتی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے تب ہی کچھ عجیب آوازوں پر وہ بری ترین ہال کر دروازی کی سمت پھاگی تھی مگر دہلیس پر ہی اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے جب ایک اچنبی شخص کے بار پر اس نے آرچ کو مو کے بل کرتے دیکھا تھا اس کی قریب کھڑے دو مردوں کو دیکھتے ہوئے سمر کی سانس رک گئی تھی مگر اگلے ہی پل اس نے آرچ کو ان مردوں کے ساتھ ہاتھ پائی کرتے دیکھا تھا بھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہوئے سمر کے حلق سے چیخ بلند ہو بھی تھی جب ایک شخص نے آرچ کے سر پر کوئی چیز ماری تھی ایک عذیت ناکرہ کے ساتھ سر کے گرد ہاتھ رکھتا وہ کھٹروں کے بل گرتا سجدے میں چلا گیا تھا اس سے پکارتے ہوئے وہ دوڑتی بھی جا کر اس کی پشت سے لپٹ گئی تھی جس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا اُبھرتا جا رہا تھا اس سے سمر کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ کسی حالت میں اپنے ہوش نہیں گھونا چاہتا تھا آرچ آرچ اس کے سر سے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کرتی وہ چیخ رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو گریفت میں لیا تھا تڑپ کر گریفت سے نکلتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تھا اور اگلے پل اس چکس کو بہچانتے ہوئے اس کی آنکھیں ہوف سے پھٹ گئی تھی اس کی ساری چیخیں خلق میں گھٹ گئی تھی مگر اس نے آرچ کی شرٹ مٹھی میں چکڑ لی تھی چلو یہاں سے سرد لہجے میں حکم دیتے عالم افروز ایک ہی چھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا چکے تھے جو بلکل بے جان ہو چکی تھی مگر اس کی دھندلائی نظریں آرچ پر جمی تھی جو اسے روکنے کی کوشش میں اس کا ڈبٹا پکڑ چکا تھا سمر کا دل پھٹ گیا تھا جب عالم افروز کی قضبناک ٹھوک کر اس کے ہاتھ سے ٹکر آئی تھی جو ڈبٹا اس کی گریفت سے نکل گیا تھا اگلے ہی پل وہ ان کی گریفت میں کھنچتی چلی گئی تھی دوسری جانب سر کو جھٹکتے ہوئے وہ بامشکل اپنے پیروں پر اٹھتا ان کے بیچے گرتا پڑتا گیا تھا برستی بارش میں وہ اسے ساتھ لیے گھاڑی تک آئے تھے کامتے وجود کے ساتھ وہ پرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی کسی ڈمی کی درہیں جب کانوں میں آتی مانوس پکار اسے ہوش ملائی تھی وحشت سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ اس نے تاریخی میں اپنی طرف پھاگتے آتے خیالوں کو دیکھا ایک بار پھر اس نے چکھنے کی کوشش کی تھی مگر ڈیڈ ڈیڈ رک جائیں حلق کے بل انہیں پکارتا وہ اندھا دھند گھاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا موم موم مجھے چھوڑ کر مت جائے موم جتنی اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو رہی تھی اتنی ہی تیزے سے دماغ کہیں پیچھے جا رہا تھا مت بھاگو اس کے پیچھے میرے بچے تمہارے قدموں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے روک سکو اس کے روتے مچھلتے وجود کو بازووں میں سنبھالتے ہوئے اس کے باپ نے کہا تھا ایک زوردہ ٹھوکر نے اسے سڑک کے گھڑے میں جمع بارش کے پانی مگر آیا تھا مگر ایک بار پھر وہ نئے جنون کے ساتھ بھاگنا شروع کر چکا تھا گرجتے باطلوں کی ہالنا گڑ گڑا ہٹوں کے درمیان بجلی ایک کڑاکے سہت تھوڑی دیر بعد چمکتی باہر کے منظر کو اجاگر کر رہی تھی تیز چھکڑوں کے ساتھ بارش کی تیزی میں اضافہ ہو رہا تھا ہال کے چوپٹ کھلے دروازے کے پاس کھڑے وہ اس وسیع اوریس آہنی گیٹ کو دیکھ رہے تھے جہاں تفان آیا ہوا تھا بارش کے گرجت چمک اور دیس ہفاؤں کے شور میں وہ ساکت کھڑے اس کی دھاڑوں کو سن سکتے تھے اس وقت وہ زخمی شیر بنا مکفل گیٹ پر ٹوٹا ہوا تھا شدید اشتیال میں پاگل ہوتا اپنے باپ کو پکار رہا تھا جنونی انداز میں مکے برساتے برساتے اب اپنا سر گیٹ سے ٹکرا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا گیٹ اپنی جگہ سے سرک جائے گا اس کی گراہٹوں پر ایک بار پھر چوکیدار ہامتہ کامتہ ان کی طرف بھاگایا تھا اب اجازت دے دیں مجھے گیٹ کھولنے کی ورنہ وہ خود کو مزید سخمی کر لیں گے چوکیدار نے التجائی انداز میں کہا تھا ابھی نہیں پہلے نکل جانے دو اس کا گوبار اس کا گصہ نفرت اور جنون پھنچی ہوئی آواز میں عالم افروس بولے تھے گیٹ پر نظر جمائے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا آہستہ آہستہ طوفان میں کمی آنے لگی تھی گیٹ پر تابر توڑ پنچھال کی شدت ہتم ہونے لگی تھی گیٹ کھول دو سخت لہج میں انہوں نے حکم دیا تھا ہوا کے چھکڑوں میں کمی آنگی تھی بارش اب موصلہ تھار تھی پری طرح لڑکھڑاتے ہوئے وہ لخلخان چہرے کے ساتھ ان کی جانب اپنے ٹوٹے وجود کو کھسیٹ رہا تھا جو پشت پر ہاتھ باندھے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے آرکا تھا اگلے ہی پل خون علود نکاحوں سے انہیں دیکھتا اپنے کھٹنوں پر گرا تھا اور ہارے ہوئے انداز میں سر چھکاتے ان کے پیروس لیپڑ گیا تھا چند لمحوں تک وہ اسی طرح ساکت کھڑے اسے دیکھتے رہے تھے مگر پھر اس کے شانے تھام کر اٹھاتے ہوئے ایک چانے بھڑ گئے تھے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ خود رکھ گئے تھے جبکہ وہ آنکھوں کے آگے پھیلتی تاریکی کو چھٹکتے ہوئے لڑکھڑائی قدموں سے پیٹ کی سمت پڑا تھا جہاں اس عورت کا کمزور وجود گمبل میں چھپا تھا وہ ساکت تھی اس کی آنکھیں بند تھیں ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کے وجود سے اس کی دڑپ سے اس کی محبت سے غافل تھی ایک ٹک زردی میں کھلے چہرے کو دیکھتا وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکا تھا کامتے ہاتھ سے اس نے اس غافل چہرے کو چھونا چاہا تھا اس کی آنکھوں سے گرم سے آل بہتا اس کے گریبان تک جا رہا تھا یہ عورت تمہاری مجرم ہے تمہارے قدموں سے زمین کھینچ کر آج یہ خود ہوا میں مولک ہے اس کی نفرت کی ضربیں تم میرے دل پر لگاتے رہے ہو اب سناؤ اس سزا انتہائی سخت آواز میں وہ اس سے سرد ہاتھ آنکھوں سے لگائے مزید ٹوٹتا پکھرتا جا رہا تھا وہ شاید تمہارے لمس کو محسوس کر رہی ہے آج قدرت نے اس سے بے بس کر رکھا ہے لیکن وہ تمہیں سن سکتی ہے میں چاہتا ہوں تم اس سے اپنے نفرت کا اظہار کرو بتاؤ اسے اس کے گناہ بتاؤ اسے کہ اس کی محبت نے اس جدائی نے تمہیں برباد کر کے کہاں سے کہا پہنچا دیا ہے نم ہوتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں کراہیں ان کے لیے بے تہاشا کرب کا باعث تھی اپنی ماں کے پیروں پر سر رکھے وہ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے کوئی گند چھوری سے اسے زیبا کر رہا ہو کھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے کھلتے دروازے کو دیکھا تھا اور اگلی ہی پل دوبارہ چہرہ بازووں میں چھپا لیا تھا عالم افروز چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے تھے پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کی طرف آئے تھے ایک نکاح انہوں نے ٹرولی پر ڈالی تھی جس میں کھانے پینے کی سب چیزیں ویسی ہی رکھی تھی تم نے کچھ کھایا نہیں آرچ کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ میں نے تمہاری تو واضح نہیں کی تم نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا ہے ان کے نرم لہچے پر سمر نے کے ساتھ وہ لرستی آواز میں بابو شکل بولی تھی کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر رہا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سب کے لئے جو ہوا ہے اسے یہاں تک لانے کے لئے میں مجبور ہو گیا تھا کہ تمہیں زبردستی یہاں لے آؤں مجھے اس سے کوئی گرس نہیں کہ تم کون ہو تمہارا حسب نسب کیا ہے تمہاری وجہ سے اگر وہ تباہی کے راستے سے ہٹا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم معمولی نہیں ہوں اور اگر اس کی ہر حقیقت سے واقف ہونے کے بعد بھی تم نے جو گہرا رشتہ اس سے بنا رکھا ہے تو تمہاری زندگی میں اس کی حیثیت بھی ہرکس معمولی نہیں ہے اور میرے اتمنان کیلئے بس یہی سچ کافی ہے اس کے جانب دیکھے بغیر وہ گہری سنجید کی سے بولے تھے سر پر محسوس ہوتے پر شفقت لمس پر بالآخر اس نے بھاری ہوتی پل کے با مشکل کھول کر خود پر چھوکے چہرے کو دیکھا تھا تم ٹھیک ہو اس کے بالوں کو سہلاتے وہ پوچھ رہے تھے جواباً بند آنکھوں کے ساتھ اس نے اسپاد مصر کو چنبش دینے کی کوشش کی تھی میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں بند آنکھوں کے ساتھ وہ بہت مدھم آواز میں بولا تھا تمہیں اب اس کے پاس ہی رہنا ہے مگر اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے وہ نرم لہچے میں بولے تھے انہیں کیا ہوا ہے وہ نیم و آنکھوں سے انہیں دیکھتا سوال کر رہا تھا آپ نے کیوں چھپایا مجھ سے کہ وہ آپ کے پاس ہیں اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بات تمہیں مزید مجھ سے بدزن کر دے گی وہ گہری سانس بھر کر بولے تھے دو ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کا شوہر جانبہ ہک ہو گیا تھا اور وہ بری طرحیں زخمی اس کے شوہر کی اولادوں نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا جس شخص کی دولت کی حوص میں وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی اس دولت کا کچھ حصہ بھی اس کے شوہر کی اولادوں نے اس پر حج کرنا گوارہ نہیں کیا تھا ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ کومہ میں جانے سے پہلے اس نے تمہیں بکارا تھا تمہارا نام لیا تھا مدھم آواز میں بولتے وہ اس کی بند آنکھوں کی کناروں سے لڑکتے کتروں کو دیکھ رہے تھے میں نہیں چھوڑ سکا تھا اس سے بیار و مددکار اس جیسی زد اور سنگ دلی میرا دل نہیں کر سکتا تھا یہ سچ ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا نہ میری زندگی میں نہ تمہاری زندگی میں سب کے باوجود ان کی آواز میں لرزش نمائی تھی میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں ڈیٹ ان سے کہیں اسے بیدار تم ہی کر سکتی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ کہ ڈاکٹر اس کی طرف سے مایوس نہیں ہے وہ جلد آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھے گی اس کی بھیگی پل کے خوشک کرتے وہ یقین دے رہے تھے اب تم زیادہ بات مت کرو آرام کرو پینڈج میں چھپی اس کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے انہوں نے تاقید کی تھی اور اس کے پاس سے اٹھ گئے تھے ایک نظر بند ہوتے دروازے پر ڈال کر اس نے آنکھیں موند لی تھی میں اپنی گردن کو حرکت نہیں دے سکتا کیا تم خود میرے سامنے آسکتی ہو مدھم آواز میں اس سے محاطب تھا جو اس سے دکھائی نہیں دے رہی تھی مگر اس کی موجودگی سے وہ واقف تھا اس کی بند آنکھوں پر نظر جمعہ سمر نے دھیرے سے اس کے پینڈج میں چکڑے ہاتھ کو تھام لیا تھا مجھے معاف کرتو اس کی سوجیوی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا جس پر وہ بامشکل مسکرانے کی کوشش کرتی آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی تم نے میری ماں کو دیکھا وہ پوچھ رہا تھا ہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ بولی تھی وہ دنیا کے سب سے خوبصورت عورت ہے میرے لیے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس کی مدھم آواز میں اپنی ماں کے لیے فخر و محبت کی شدت تھی وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی جتنی محبت تم ان سے کرتے ہو اس سے کئی گناہ محبت ان کے دل میں تمہارے لیے ہوگی اس کی بند آنکھوں پر نظر جماتے وہ بولی تھی اس کے زخمی چہرے پر جو سکون پھیلا تھا وہ سمرنے پہلی بار دیکھا تھا کیا میرا چہرہ اتنا بھیانک ہو رہا ہے کہ تم قریب ہونے سے ڈر رہی ہو اس کے سوال پر سمر نے اسبات میں سر خلایا تھا دن رات ہون پہ سینہ ایک کر کے پالا ہے تمہیں میں نے یہ صلاح دی رہی ہو تم مجھے اس کے شکایتی لہچے پر سمر نے بے سختہ ہنستے ہوئے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا تھا سمر یہ صبح اگر اس اپارٹمنٹ میں ہوتی تو ہرگز اتنی حسین اور قیمتی نہ ہوتی میں پاگل ہو اٹھا تھا کہ میرا باپ کی سنہیں تمہیں مجھ سے چھین کر لے گیا مگر انہوں نے تو میرا سب کچھ تم سمیت واپس مجھے لٹا دیا ہے انہوں نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں تمہیں ایک مکمل گھر کا تحفظ دے سکوں گا اب میں کینن اپنے ماں باپ کو دوبارہ ایک کروں گا کبھی ناجدہ ہونے کے لئے اس کا لہچہ پرعظم تھا آرچ مجھے بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہے آخر انہوں نے مجھے بروقت ایک شکری کے چنگل سے نکالا تھا اس کے گریبان سے چہرہ ٹکائے وہ مسکراتی آواز میں بولی تھی جس پر آرچ اپنا بازوز کے گرد حمال کر گیا تھا اب کیا رائے ہے اس شکری کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا یہی کہ شکری گھاگ بھی ہے چہرہ ذرا اٹھا کر سمر نے اس کے لبوں پر موجود دل کش مسکرات کو دیکھا تھا جو اس کی زندگی کا انمول سرمایا بن چکی تھی so listeners this was the end of the Naila Tariq's novel so please listeners don't forget to like comment and share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels thank you